مکدس شیہنہ کی معرفت انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کے پہلے گیارہ آیات اور تیسے دن کانع جلیل میں بیعہ ہوا اور یسو کی ماں وہاں تھی اور یسو اور اس کے شگرد بھی اس بیعہ میں بھلائے گئے تھے اور جب میں گھٹ گئی تو یسو کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی اور یسو نے اس سے کہا اے ختون مجھے اور تجھے کیا میرا وقت ہنوز نہیں آیا اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہیں وہ کرو اور وہاں یہودیوں کی رسم تحارت کے لیے پتھر کے چھے مٹکے دھرے تھے جن میں دو دو یا تین تین بات سماتے تھے یسو نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو انہوں نے انہیں لبالا بھر دیا اور اس نے ان سے کہا کہ اب نکالو اور میرے زیافت کے پاس لے جاؤ اور وہ لے گئے جب میرے زیافت نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مگر خادم جنہوں نے وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے تو میرے زیافت نے دلہا کو بلایا اور اسے کہا کہ ہر شخص پہلے اچھی میں خرچ کرتا ہے اور معمولے اس وقت جاک کے ساب خوب پی چکے مگر تُو نے اچھی میں آپ تک رکھ چھوڑی ہے نشانوں کا یہ شروع یسو نے کانے جلیل میں کیا اور اس نے اپنا جلال دکھایا اور اس کے شگرد اس پر ایمان لائے انجیل مقدس کے پڑے اور سن جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو خدا کا شکر ہو آمین کیتھلک ٹی وی کی پروگرام کیتھلک ایمان سے میں ہوں بابو دانیل نظیر سینٹ انتھنی پیرش لاہور ناظرین آج میں شفایت مریم پر بات کروں گا موضوع کے تین حصے ہوں گے حصہ اول مقام مریم حصہ دوئم عقیدت مریم اور حصہ سوئم شفایت مریم مقصہ ماں مریم کی شفایت کو سمجھنے کے لیے مقام مریم اور عقیدت مریم کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم نے اپنے نجاد ہندے کی والدہ مقصہ ماں مریم کے پیغام اس کے مقام اور عقیدت کو سمجھ لیا تو ہم مقصہ مریم خداول یسوسی کی ماں اور اپنی ماں مقصہ مریم سے شفایت کریں گے ہم نے مقصہ مریم کی شفایت کو سمجھ لیا ہے ہساول مقام مریم پی ڈی رفائل اپنے گیتوں میں مقصہ ماں مریم کی شان کو بیان کرتے ہیں جاوہ نام عدیتو میسد کے جس شان بنائی مریم دی نہ لے اس جاگتے نہ لے اس جاگتے دونی شان بنائی مریم دی پھر لکھتے ہیں خدا نے مرتبہ آلہ بنایا پاک مریم دا خدا نے مرتبہ آلہ بنایا پاک مریم دا عدل تو ذکر یسوس نال آیا پاک مریم دا پھر لکھتے ہیں ماں مریم دے رتبے نو پاک کوئی نی سکدا ماں مریم دے رتبے نو پاک کوئی نی سکدا عدل آنگ بھن کے وخا کوئی نی سکدا مقام مریم کیا ہے مقام مریم میں ہم مقصہ ماں مریم کے درمیانی ہونے مقصہ ماں مریم کے دون کے گھرانے کی ملکہ ہونے مقصہ مریم میرے خداون کی ماں ہونے اور مقصہ مریم مادر کلیسیا کے ہونے پر بات کریں گے مقام مریم کہہ پہلا نکتہ مقصہ مریم درمیانی ہے کب مقصہ ماں مریم درمیانی بنی جب اس نے کہا دیکھ میں خداون کی بلدی ہوں مقصہ ماں مریم درمیانی ہے خدا اور انسانوں کے درمیان پل کی حصیت رکھتی ہے خدا اور انسانوں کے درمیان یسو مریم کو لانے والی ہے لوگوں کو دکھانے والی ہے لوگوں کو نجات دہندہ دینے والی ہے خدا اور انسانوں کے درمیان بھی مقصہ ماں مریم درمیانی ہے اور خداون یسو مسیح اور خاندان کانین جلیل کے خاندان میں بھی مقصہ ماہ مریم درمیانی ہیں اور کانین جلیل کا واقعہ اس بات کا گواہ ہے کہ مقصہ ماہ مریم کے درمیانی ہوتے ہوئے خداون یسو مسیح نے پہلا موچسا کیا دوسرا نکتہ مقام مریم کا مقصہ مریم دعود کے گھرانے کی ملکہ ہے مقصہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس پر ایک مضمون ہو سکتا ہے مقصہ مریم ملکہ کے حوالے سے لیکن میں چند مقاط بیان کرنا چاہتا ہوں خداون یسو مسیح دعود کے گھرانے کا بادشاہ ہے خداون کی بادشاہی عبدی ہے خداون یسو مسیح آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے بائیب المقدس میں بادشاہوں کی مائیں ملکہ ہوتی ہیں خداون یسو مسیح کی ماں میری ملکہ ہے اور کلیسیا کی ملکہ ہے وہ دعود کے گھرانے کی ملکہ ہے تیسا نکتہ مقام مریم کا مقصہ مریم میرے خداون کی ماں ہے مقدس نوکہ کی مارفت انجین اس کا پہلا باور اس کی 49 سنوی سے 49 سنوی آیات مقصہ مام مریم میرے خداون کی ماں ہے میرے نجات ہندہ کی ماں ہے میرے بادشاہ کی ماں ہے میرے خدا کی ماں ہے جو کامل انسان اور کامل خدا ہے مقام مریم کا چوتھا نکتہ مقصہ مریم مادر کلیسیا ہے مقصہ مام مریم کلیسیا کی ماں ہے مقصہ مام مریم ایک طرف خداون یسو مسیح کی ماں ہے اور دوسری طرف مقصہ مام مریم خداون یسو مسیح کے چاہنے والوں کی ماں ہے ماننے والوں کی ماں ہے امانداروں کی ماں ہے وہ یسو کی ماں ہے تو میری بھی ماں ہے وہ خداون کی ماں ہے تو میری بھی ماں ہے وہ مقدس یحنیٰ کی ماں ہے تو میری بھی ماں ہے وہ خدا کی ماں ہے تو میری بھی ماں ہے وہ مسیح کی ماں ہے تو میری بھی ماں ہے وہ مسیح کے بدن کی ماں ہے تو میری بھی ماں ہے وہ مسیح کی ماں ہے تو کلیسیا کی بھی ماں ہے دوسرا حصہ حصہ دوئم عقیدتِ مریم بی ڈی رفائل مقصہ ماں مریم کی شان عقیدت میں لکھتے ہیں او دے وانگر کسیدہ شان نہیں کوئی رچ دنیا انسان نہیں او دے وانگر کسیدی شان نہیں کوئی رچ دنیا انسان نہیں جبرائیل کولو خود خالق نے تعظیم کرائی مریم دی مقصہ ماں مریم کہ رتبے کو جو تسلیم کرے گا وہ اسے سلام کرے گا اس کی عظمت کا اقرار کرے گا جو اس کے رتبے کو تسلیم نہیں کرے گا وہ اسے سلام بھی نہیں کرے گا جب تک رتبے کو نہ مانا جائے مرتبے کو نہ مانا جائے سلام نہیں ہو سکتا جو اسے سلام نہیں کرے گا وہ خود بھی اس کا منکر ہوگا اور دوسروں کو بھی منکر کرائے گا جو مقصہ ماں مریم کے رتبے کو مانتا ہے مرتبے کو مانتا ہے مقام کو مانتا ہے وہ مقصہ مریم کو سلام کرے گا سلام ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ ہم مقصہ مریم کے رتبے کو سلام نہ کرے مقصہ مریم کے رتبے کو تسلیم نہ کرے کسی کو بھی سلام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اسے قبول نہ کرے میں یہاں پرچند مثالے دینے چاہتا ہوں اگر ٹیچر کو دیکھیں جب تک کہ ہم ٹیچر کو قبول نہ کرے ہم نہیں کہیں گے ٹیچر جی سلام جب تک کہ ہم ان کے عودے کو مرتبے کو تسلیم نہیں کریں گے سلام نہیں کریں گے اسی طرح ڈاکٹر کو جب تک کہ ڈاکٹر کو قبول نہ کرے تو ہم کیسے کہیں گے ڈاکٹر جی سلام اسی طرح خادم کو کہن کو بشب صاحب کو فادر صاحبان کو بردر صاحبان کو ملاسعبان کو جب تک کہ ہم تسلیم نہ کرے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فادر جی بشب جی بابو جی بردر جی سلام یا کسی اور خادم کو کیسے ہم سلام کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم ان کے عودے کو ان کے مقام کو تسلیم نہ کریں تو سلام ہوئی نہیں سکتا جبرائیل ورشتہ مقصہ ماں مریم کے رتبے کو سلام کرتا ہے یہ پہلی استیاد جس نے مقصہ مریم کے رتبے کو مقصہ مریم کے مقام کو قبول کیا تسلیم کیا اور کہا سلام اے پر فضل خداول تیرے ساتھ ہے دوسری حسنی جس نے مقصہ مریم کے رتبے کو تسلیم کیا مقصہ مریم کے مرتبے کو قبول کیا تسلیم کیا اور علیہ السلام بات نے کہا میرے لئے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداون کی ماں میرے پاس آئے مقصہ مریم کے رتبے کو تسلیم کیا اور کہا تو بھی مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل بھی مبارک ہے جب ہم مقصہ مریم کے رتبے کو تسلیم کرتے ہیں تو جبرائیل ورشتے کی طرح اسے سلام کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں سلام اے پروزل خداون تیرے ساتھ ہے علیہ السلام بات کی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ مقصہ مریم میرے خداون کی ماں ہے میرے خدا کی ماں ہے مقصہ علیہ السلام بات کی طرح ہم بھی کہیں گے تو بھی مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل بھی مبارک ہے تیسہ نکتہ یا حصہ سوئن شفایت مریم ہے بات بار بار یہی کی جا رہی ہے جب تک کہ رتبے کو مقصہ مریم کے مقام کو اور اس کی عقیدت کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر شفایت نہیں جو مقصہ مریم کے رتبے کو تسلیم کرے گا اور اس کی عقیدت کو مانے گا تسلیم کرے گا وہی اس کی شفایت کو بھی تسلیم کرے گا وہی کہے گا اے مقصہ مریم خدا کی ماں ہم گلے گاروں کے واسطے دعا کر شفایت مریم پر بھی دو نقاط پر بات کروں گا شفایت کا منکر کون یہ پہلا نکتہ ہے دوسرا ہے مقصہ مریم سے بھر کر شفایت کون شفایت کا منکر کون کوئی شخص بھی شفایت کا منکر نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو شفایت کی ضرورت نہ ہو دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں شفایت دعا نہ ہو جس میں دوسروں کے لئے شفایت نہ کی جائے یا دوسرے شفایت کے لئے نہ کہے یہاں پر دونو شفایت کر رہے اور کرانے والے بھول جاتے ہیں کہ یسم سے ہمارا درمیانی ہے اس کے باوجود شفایت کرنے والے یا شفایت کرنے والوں کی بھرمار ہے انہیں پتہ ہے کہ خدا ون یہ سمسی درمیانی ہے شفایت کرنے والا ہے لیکن پھر بھی وہ شفایت کرتے ہیں ان کی بھرمار ہے ٹی وی چینلز پر دیکھیں شفایہ عباد دیکھیں عبادات دیکھیں ٹی وی چینلز دیکھیں شفایہ عبادات دیکھیں فیس بک یوٹیوب ٹک ٹوک ہر جگہ پر آپ کو شفایت کرنے والے ملیں گے آپ کے لئے دعا کرنے والے مل جائیں گے ان کو شفایت کے لئے کہیں تو یہ ٹھیک ہے مقصہ ماں مریم کو کہیں کہ ہمارے لئے خداون سے شفایت کر تو یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں کیا یہ مقصہ مریم سے بھڑھ کر ہے کیا خداون ان کی دعا کو سنتا ہے ان کی شفایت کو سنتا ہے جو دوسروں کے لئے کرتے ہیں تو کیا مقصہ ماں مریم جو دوسروں کے لئے شفایت کرتی ہے کیا خداون یہ شفایت نہیں سنے گا سنے گا مقصہ مریم سے بھڑھ کر شفایت کون ہے مقصہ مریم سے بھڑھ کر نہ کوئی شفایت تھا نہ ہے اور نہ ہوگا مقصہ مریم سے بھڑھ کر کون شفایت ہوسکتا ہے کون بڑا ہے شفا دلوانے والے یا نجات دہندہ دینے والی نجات دہندہ دلوانے والے مقصہ مریم سب سے بھڑھ کر ہے مقصہ مریم جس نے دنیا کو نجات دہندہ دیا وہ شفایت نہیں کر سکتی کر سکتی ہے کلیسیا کی تحریر اور عبادات اس بات کی گواہ ہیں کہ مقصہ مریم اپنے محمد ان کے لئے کلیسیا کے لئے شفایت کرتی تھی آج بھی کرتی ہے اور کرتی رہے گی ناظرین دو ہزار سالہ تاریخ مقصہ مریم کی شفایت سے بھری ہوئی ہے مقصہ مریم کی شفایت سے لاکھوں عربوں خربوں کے ساتھ سے مہزات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں دنیا میں مقصہ مریم کی زیارت گاہیں اس بات کی گواہ ہے کہ مقصہ مریم کی شفایت کے وسیلے دنیا بھر میں مہزات ہو رہے ہیں مقصہ مام مریم کا کوئی سانی نہیں مقصہ مام مریم دو ہزار سال سے آپ نے لوگوں کے لئے کلیسیا کے لئے خدا ان کی جماعت کے لئے شفایت مانگ رہی ہے دعا کر رہی ہے ناظرین آپ مقصہ مام مریم کے مقام کو اور اس کے عقیدت کو جانے اور مام مریم سے شفایت کرتے رہے ہیں کلیسیا دو ہزار سال سے مقصہ مریم کی شفایت پر بروسہ رکھتی تھی بروسہ رکھتی ہے اور بروسہ رکھتی رہے گی آخر میں پیڈی رفائیل مقصہ ماہ مریم کی شان عقیدت میں لکھتے ہیں سیوہ دار مبارک مریم دا نا حلاق قدی وی ہو گا سیوہ دار مبارک مریم دا نا حلاق قدی ہو گا پر اثر سفار سب نہ تو اصا ہے ازمائی مریم دی میری دعا ہے کہ خداون مقصہ مریم کی شفایت کے وسیلے آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو دھیروں برکات اور فضائل سے مالا مال کرتا رہے مسیح ہمارے خداون کے وسیلے سے آمین موسیقی